اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو سکس بیسٹ فورڈز ٹو پریونٹ ہیئر لوز کے بارے میں بات بتائیں گے یعنی آج ہم آپ کو ان فورڈز کا بتائیں گے جن کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ ہیئر لوز یعنی گرتے ہوئے بالوں سے نجات پا سکتے ہیں گرتے ہوئے بالوں کو روک سکتے ہیں جی ہاں ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں ان فورڈز کی دوستو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سپنچ یعنی پالک پالک کا استعمال ہمارے ہاں عام طور پر ہی کیا جاتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ ہی پالک کو شوک سے کھاتے ہیں پالک کو کھانا پسند کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ پالک جو ہے یہ بالوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے بہت ہی مفید ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے بھی گرتے ہوئے بالوں سے گرتے ہوئے بالوں کی روک تھام ممگن ہے اسی طرح ناظرین انڈے یعنی ایگز ایگز کا استعمال بھی ہمارے ہاں کیا جاتا ہے گرمیوں میں ہم ایگز کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں لیکن سردیوں میں ایگز کا استعمال بڑھ جاتا ہے بچے بوڑے جوان سبھی شوک سے ایگز یعنی انڈے کھانا پسند کرتے ہیں دوستو ایگز یعنی انڈے بھی جو ہیں وہ بھی ہیئر لوس گرتے ہوئے بالوں سے جو ہے انہیں روکنے ان کی گرتے ہوئے بالوں کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ انتہائی مفید ہے تو آپ انڈے کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ انڈے کھا رہے ہیں تو آپ ضرور کھائیں اس سے بھی آپ گرتے ہوئے بالوں کو کسی حد تک روک سکتے ہیں اسی طرح ناظرین کیرٹس یعنی گاجریں گاجروں کو بھی ناظرین گرتے ہوئے بالوں کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے استعمال سے بھی ہیئر لوس میں کمی لائی جا سکتی ہے دوستو اسی طرح نٹس یعنی گریدار میوے ہیں گریدار میوے ہمارے ہاں عام طور پر ہی ہم لوگ موسم سرما میں استعمال کرتے ہیں تاکہ سردی کی شدہ سے ہم محفوظ رہ سکیں تو آپ کو اب ہم بتاتے چلیں کہ گریدار میوے یعنی نرس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ گرتے ہوئے بالوں کو کمی لاتے ہیں گرتے ہوئے بالوں کی حفاظت کرتے ہیں بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں اسی طرح ناظرین بیف یعنی گائے کا گوشت جو ہے وہ بھی بالوں کو گرنے سے روکتا ہے بالوں کی حفاظت کرتا ہے اور بالوں کی نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے ناظرین اگلی دفعہ آپ گائے کا گوشت بھی کھائیں جب بھی کھائیں تو آپ یہ سوچتے ہوئے کھائیں کہ اس کو کھانے سے بالوں کی گرنے میں جو ہے یہ گرتے ہوئے بالوں کی حفاظت کرتا ہے بالوں کو گرنے سے یہ روکتا ہے اسی طرح ناظرین شکرکندی یعنی کے سویٹ پوٹیٹوز جو ہیں وہ بھی ہمارے ہاں اکثر ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں بچے جو ہیں اسے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں ناظرین شکرکندی یعنی سویٹ پوٹیٹوز بھی بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں ناظرین یہ چھے فورز جو ہیں یہ بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں بالوں کی نشنما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین انہیں کھائیں صحیح آپ بالوں کی حفاظت کے لیے بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے آپ انہیں استعمال کریں لیکن مناسب مقدار میں استعمال کریں یاد رکھئے گا ناظرین کسی بھی چیز کا حض سے زیادہ استعمال جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہی ہوتا ہے اس لیے اگر آپ انہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور استعمال کریں لیکن مناسب مقدار میں استعمال کریں اور بہتر یہی ہے آپ اپنے معالی سے پہلے رابطہ کریں اس سے بات کر لیں کہ آپ گرتے ہوئے بالوں کی روک تھام کے لیے یہ اشیاء استعمال کرنا چاہ رہے ہیں مناسب مقدار میں استعمال کریں تاکہ آپ صحت مندانہ زندگی گزار سکیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یار رکھئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے ماف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں گے